پاکستان کے لیے چین سے ایک اور بڑی خبر سامنے آگئی ہے پاکستان کے سپیشل ایکنومک زون میں چین نے ایک بڑی انویسمنٹ کا اعلان کر دیا ہے آئل ریفائنری کے بعد اب چین کے جانب سے ایک اور بڑی سرماکاری پاکستان کے لیے آفر کی جارہی ہے چینی فرم ریشہ کا ہی خصوصی اقتصادی زون میں تین سو ساٹھ ملین ڈالر کی سرماکاری کرنے چاہ رہی ہے سینچری سٹیل پرائیوٹ لیمٹیڈ چینی کمپنی ہے جو کہ سی پیک کے تحت کے پی میں ریشہ کا یہ خصوصی اقتصادی زون میں تین سو ساٹھ ملین ڈالر کی سرماکاری کر رہی ہے سی پیک پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر لیاکت علی نے کہا کہ ریشہ کا ہی سپیشل ایکنومک زون کے لیے بجلی گیس پانی سمیت دیگر تمام سہولیات دوہزار اکیس کے آخر تک مکمل طور پر فراہم کر دی جائیں گی انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں چینی آئرن اور سٹیل کا مجھومی طور پر پچاس میلین ڈالر کی منصوبندی کرنے کا اعلان ہے جبکہ سی پیک کے تحت رہشہ کئی کہ خصوصی اقتصادی زون میں اپنا پہلا پلانٹ قائم کرنے والی یہ پہلی غیر ملکی فرم ہوگی انہوں نے کہا کہ سی پیک کے تحت پاکستان میں سنتی انقلاب آ جائے گا اور دیگر غیر ملکی کمپنیاں پاکستان میں سرماکاری کے لیے بھی تیار ہیں چین پاکستان اقتصادی لہتاری علاقائی رابطے کے لیے ایک فریم ورگ ہے سی پیک کے ذریعے چین نے پاکستان میں ایک بڑی سرماکاری کی ہے اور اس سے نہ صرف پاکستان بلکہ ایران افغانستان بھارت بستی ایشیا جمہوری اور اس سے خطے پر مصبت اثرات پڑیں گے سی پیک پروجیکٹ ڈریکٹر نے بتایا کہ چالیس اکڑ ارازی پر سینچری سٹیل مل لیمیٹڈ کو یہ رخبہ دیا گیا ہے اور اس کی ملکیت میں بین القوامی کمپنی یہاں پر تین سو ساٹھ ملین ڈالر کی انویسمنٹ کے نجاری ہے راشا کے سپیشل اکنومک زون نہ صرف خیبر پختونخواہ بلکہ پورے خطے کے لیے گیم چینجر ثابت ہونے کی توقع کی جاری ہے پروجیکٹ ڈریکٹر نے کہا کہ ایک ہزار اکڑ کا علاقہ دو لاکھ براہ راست اور بلواستہ ملازمتیں پیدا کرے گا اور اس سے تین سو سنتالیس ارب روپے کی سرماکاری بھی متوقع ہے سی پیک چین کے ساتھ پاکستان کی تجارت کے لیے بہترین راستہ ہے اور یہاں پر بہترین بنیادی دھانچہ بھی فراہم کیا جارہا ہے جو کہ خطے کے دیگر ممالک کو مزید مضبوط تجارت کے لیے ایک بڑے منصوبے کی جانب راگب کر رہا ہے